دوستو میں وزیر آباد پہنچ چکا ہوں میں کوشش کروں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وزیر آباد کے اسٹوریکل پلٹ دکھا سکوں تو چلیے میرے نال یہ وزیر آباد کا مشہور انڈرس گیٹ ہے جب آپ جنرل والا سے وزیر آباد آتے ہیں یہ گیٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے گیٹ گراس کرتے ہی اللہ والا چونک آج جاتا ہے جہاں پر ایک پارک بھی موجود ہے بری شان سے آباد ہے وزیر آباد شان کے چار بچ چکے ہیں اور ہم وزیر آباد پہنچ چکے ہیں وزیر آباد کے لوگ اس اسٹوریکل پلٹ کو کچھ لوگ بولی بولتے ہیں اور کچھ لوگ بوالی یہ بوالی وزیر آباد کی تریخی امارتوں میں سے ایک امارت ہے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں دیکھنے میں تو یہ جگہ ہندو مذہب کی آبادت کا لگ رہی ہے اس بوالی میں ایک کمہ اور چھوٹی سی امارت موجود ہے جس کا ہم آج وزیر کریں گے امارت کے ساتھ ایک خوبصورت گاؤں بھی آباد ہے اصلی پنجاب کا گاؤں یہ ہے پوے کی سنگم میں سیڑیاں بھی موجود ہیں شاید ان سیڑیوں سے اتر کر جانور پانی پیتتے ہیں یہ اسٹوریکل پلٹ کھنڈر کا منظر پیچ کر رہی تھی میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ پرانی امارتیں بہت دی ہیں مجھے یہ جملہ شروع میں بڑا عجیب سا لگا تھا مگر جب اثارے قدیمہ کی ٹوٹی پھوٹی امارتیں دیکھیں جب مجھے یہ چھوٹے سے جملے کی سمجھ آئی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وزیر آباد کا ایریا ہے اور کچھ کہتے ہیں دھنکل کا ایریا ہے واللہ عالم سچ کیا ہے یہ امارت میک میں اوقات کی منتظر ہے ساتھیوں آپ کو وزیر آباد کی یہ بوالی کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا وزیر آباد کی تاریخی امارتوں میں مسمن بودھ وزیر آباد کا ریلوے سٹیشن ڈاچ چونکی با والی اور مولانا زفر علی کھان کا مزار شامل ہے جنہیں دیکھنا مت بولیے گا سفر کے دوران ہمیں ایک خوبصورت حویلی نظر آئی یہ حویلی قابلیں دیتی اس حویلی میں بہت سے قلمیں اور ڈرامیں بھی بن چکے ہیں پل اترتے ہی وزیر آباد کا اللہ والا چونک آ جاتا ہے وزیر آباد کا اللہ والا چونک جو گجرات، سیالکورٹ، گجرنبالا، علی پور جٹھا تمام راستے اس اللہ والی چونک میں آ کر ملتے ہیں ساتھیوں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور پتایا کریں اب چلتے ہیں گھر کی جانب اگر آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے وزیر آباد کی سرزمین نے برسوں پرانی سرزمین کو رنگ بزلتے دیکھا ہے یہاں پر بہت سے راجہ، مہاراجہ اور باشوں نے حکومت کی موسیقی